السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی قبر میں روشنی ہو آپ کے بھی قبر کو اللہ تعالیٰ منور فرما دے اور کشادہ فرما دے آج میں ایسے گیارہ لوگوں کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی روشنی نصیب فرمائے گا اور اس کی قبر کو کشادہ فرما دے گا وہ گیارہ کون لوگ ہیں دوستو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں بہت ہی مختصر عمل ہے ہماری زندگی میں روز مرہ کے پیش آنے والے کام ہیں اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو یہ جو شہر خموشہ آپ کو دیکھ رہا ہے جہاں پہ کہ ہر ایک کوئی لیٹا ہوا ہے ہر امیر غریب چھوٹا بڑا کالا گورا ہر ایک یہاں پہ لیٹا ہوا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا دوری ہے ان سارے کی ساری قبریں یہاں پر ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بیابان میں بھی اس شہر خموشہ میں بھی آپ کے قبر کو اللہ تعالیٰ روشن فرما دے آپ کے قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دے تو میں ایسے گیارہ کام بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کے قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دے گا نمبر ایک ایادت کرنے والے کی اگر کوئی بیمار ہو جائے آپ کے رشتے دار میں ہو یا کوئی بھی عام مسلمان ہو اگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کی ایادت کرنے جائیں حال چال پوچھنے کے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے اور نمبر دو گرمیوں کا روزہ رکھنے والوں کی بھی قبر کو اللہ تعالیٰ منور اور کشادہ فرما دیتا ہے یعنی جو لوگ گرمیوں کا روزہ رکھتے ہیں سخت پیاس لگی ہے سخت دھوپ پڑھ رہی ہے ایسے میں بھی اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں روشنی نصیب فرماتا ہے قبر منور کر دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور اگر تھنڈی کے دن میں رمضان پڑھ جائے تو آپ نفلی روزہ رکھ لیجئے گرمیوں کے دنوں میں گرمیوں کے دنوں کا روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور نمبر تین جو قول کا سچا ہو یعنی اپنی بات سے نام کرتا ہو اور اپنے وعدے کو پورا کرتا ہو اپنے وعدے خلافی نہ کرتا ہو ایسے شخص کی بھی قبر کو اللہ تعالیٰ منور فرما دیتا ہے اور اس کی قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے اور نمبر چار وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کے وقت میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اگرچہ وہ مدد نہ بھی کر سکے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں اتنے وسائل نہیں اتنا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکے لیکن کوشش کرتا ہے اور اگر ہے تو واقعی مدد کر دیتا ہے مصیبت کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو منور فرما دیتا ہے اور کشادہ فرما دیتا ہے نمبر پانچ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے یعنی کہ اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہے اپنے ماں باپ کی ہر بات کی اطاعت کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے جو ماں باپ کہتے ہیں وہ کرتا ہے جو ماں باپ بتاتے ہیں اسی راستے پر چلتا ہے تو ایسے فرما بردار بیٹے کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ منور فرما دیتا ہے اور نمبر چھے وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے یعنی کہ بدزبانی نہیں کرتی ہے وعدہ خلافی نہیں کرتی ہے عزت کی پامالی نہیں کرتی ہے اپنے شوہر سے زبان نہیں لگاتی ہے اپنے شوہر کی بات کو نہیں ٹالتی ہے تو ایسی فرما بردار عورت کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ روشن اور منور فرما دے گا اور اس کی قبر کو کشادہ فرما دے گا نمبر ساتھ وہ شخص جو امتِ رسول یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ امتِ رسول نمازی بن جائیں روزدار بن جائیں اچھے بن جائیں نیک بن جائیں پرہزگار بن جائیں یہ فکر رہتی ہے اس کو تو ایسی فکر رکھنے والے کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے کشادہ فرما دیتا ہے نمبر آٹھ وہ صاحبِ ایمان یعنی ایمان والا ہے لیکن اس کو زندگی میں دولت نصیب نہیں ہوئی فراوانی نصیب نہیں ہوئی عائش نصیب نہیں ہوئی آرام نصیب نہیں ہوا اس کی زندگی بھوکوں میں اور فاکوں میں گزر گئی تو ایسا شخص اگر صبر کرتا ہے ایمان پر قائم رہتا ہے استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے اور نمبر نو وہ شخص جو کلمہِ طیبہ کی قسرت کرتا ہے یعنی بہت زیادہ کلمہِ طیبہ پڑھتا ہے صبح و شام رات دن اٹھتے بیٹھتے کلمہِ طیبہ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے اس کی قبر کو منور فرما دیتا ہے آپ بھی قسرت کے ساتھ کلمہِ طیبہ پڑھئے کلمہِ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے بھی آپ اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ کی قبر منور ہو جائے گی اور کشادہ ہو جائے اور نمبر دس وہ شخص جو کہ سخی ہو یعنی سخاوت کرنے والا ہو اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی نہ کرتا ہو بخل نہ کرتا ہو اگرچہ وہ معتدل ہو یعنی بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے بہت زیادہ اس کے پاس فراوانی نہیں ہے بہت بڑا کروڑپتی نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں جو بھی دیتا ہے سخاوت کے ساتھ دیتا ہے دل کھول کے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو ایسا شخص مرنے کے بعد اپنے قبر کو منور پائے گا کشادہ پائے گا یعنی اس کی قبر روشنی سے بھری بھی ہوگی اور نمبر گیارہ وہ شخص جو غریبوں یتیموں مسکینوں سے محبت کرتا ہے ایک تو ہوتا ہے مدد کرنا ایک ہوتا ہے محبت کرنا ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم جو محبت کرتے ہیں وہ امیروں سے بڑے لوگوں سے لگا ہوتا ہے ہمارا تعلق بڑے لوگوں سے ہوتا ہے کروڑ پتیوں سے ہوتا ہے مالدار لوگوں سے ہوتا ہے لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں مسافروں سے محبت کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر محبت کرنے والا ہوگا اور اس کے پاس کچھ پیسے ہوں گے تو وہ مدد بھی کرے گا نہیں بھی ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو منور اور کشادہ فرما دے گا تو دوستو میں نے گیارہ وہ لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی قبر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کشادہ فرما دے گا منور فرما دے گا ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں کتنوں بہترین سے گھر اپنے گھر کو سجا لیں لائٹ لگا لیں بہترین ڈکوریشن کر لیں ہمیں قبر میں مٹی کے نیچے ہی جانا ہے اسی سادہ قبر میں رہنا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر بھی ڈکوریشن سے بھر دی جائے اللہ کی جانی سے اس کو سجا دیا جائے اس کو بہترین روشن اور منور کر دیا جائے کشادہ کر دیا جائے آپ کی قبروں کو تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نیک عمال کریں اچھے کام کریں بہترین عمال کریں اور یہ وہ گیارہ عمال جو میں نے بتائے ہیں اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ آپ کی اندھیری قبروں کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے گا کشادہ فرمائے گا منور فرما دے گا اور اس پر عمل کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے آپ کے سامنے رات دینے سے واقعات ہوتے رہتے ہیں کوئی بیمار پڑھتا ہے پوچھش کیجئے کلمہ تیبہ پڑھئے قرآن کی تلاوت کرتے رہیے اور اگر والدین ہیں تو ان کی خدمت کیجئے شوہر ہے تو اس کی فرما برداری کیجئے تمام گیارہ باتیں میں نے بتائی ہے آپ کی زندگی کے ہیں اگر عمل کرتے ہیں تو آپ کی آخرت کے لیے فائدہ ہے اس ویڈیو کو دوستو آپ سواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صرف دنیا کا گھر یہ روشن نہیں کرنا ہے آخرت کا گھر کیسے روشن کرنا ہے دوسروں کو معلوم ہو سکے آپ اپنی رشتہ داروں میں دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور دوسروں کو دکھائیے کہ ہماری قبر کیس طرح روشن ہو سکتی ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں آپ تک پہنچتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ